السلام علیکم ناظرین میں محمد جوید آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک بہت خوصورت علاقہ اور پہاڑی ہیریہ پدراد گاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پدراد کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے تو یہ ایک بہت خوصورت اور پہاڑی سلسلے میں واقعہ ہے یہ وادی سون کا علاقہ میں آتا ہے پدراد یہاں پہ بہترین پہاڑی سلسلے واقعہ ہیں اور اس کی آج آپ کو سہر بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے انجوئیمنٹ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند دائے گا ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پدراد کی یہ ایک خوصورت مسجد ہے جو آپ پدراد شہر میں داخل ہوتے ہی اس مسجد کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک خوصورت اور بہترین مسجد ہے یہاں پہ آپ کو پہاڑی کی امپر بھی یہاں سے آپ کو دیکھنے کو دیکھیں یہاں سے جہاں جھنٹہ لگو ہے ٹراسفارمر کے امپر سے دیکھیں کہ ایک جھنٹیاں اہنما لگی ہوئی ہیں وہاں پہ جو ہے نا ایک دربار ہیں جس کا امپر زیادہ بلندی کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے تو آگے چلتے ہیں آگے آپ کو بابا ڈالی والی سرکار جو ہے نا اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جناب ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ایک پٹرول پامپ بھی آئے بابا ڈالی والی سرکار ہے تو ابھی ہم بابا ڈالی والی سرکار پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پہاڑی سلسلہ ہے یہ ناظرین تو اس پہاڑی سلسلے میں واقعہ ایک ولی کا ڈیرہ جنہوں نے یہاں آ کر عباد ہوئے اور انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی جتنے بھی ولی آیا ہیں انہوں نے آتے ہی دین کی تبلیغ شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو چونہ ہے تو صرف اسی لیے چونہ کیا گیا کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کو پھیلایا ہے تو یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں جو ہے نا پتھرہاڑ گاؤں کا یہ خوصورت مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رستہ جو بنایا گیا ہے اس بابا ڈالی والی سرکار کی طرف تو ادھر ادھر سے دیواریں جو ہے نا وہ پتھر کی بنائی گئی ہیں اور سائیڈ پہ جو ہے نا کافی پتھریلی جگہ بھی آئے اس کے درمیان میں چارہ وغیرہ اور اس قسم کے سبزہ وغیرہ بھی مجود ہے یہاں پہ تو اگر امپر کو آپ دیکھیں تو امپر پہاڑی جو ہے نا بہت بلان چھوٹی ہے تو روڈ جو آتا ہے اس پامپ کے طرف سے آتا ہوا اسی امپر پہاڑی پہ جاتا ہے اسی پہاڑی سے ہم نیچے آتے ہوئے یہاں پہ ہمیں اس کا ملومات ہوئی اور ہم نے یہاں پہ ویڈیو بنائی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ ملومات لیئے ہیں ناظرین تو آگے ہم چلتے ہیں اس کا آپ کو ویزٹ بھی کرواتے ہیں دربار کا اور مزید اس کو آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین تو ہمارے ساتھ جوڑے رہیں کچھ اس کو جو ہے نا آپ ویزٹ کیجئے تو ہم آگے جب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین تو اس وقت ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں وہاں دربار کی اون پر تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ پاڑی سلسلہ دکھاتا ہے آگے کو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ کیا چیز لگیوں ہیں یہاں پہ دیکھیں ناظرین تو یہاں پہ کپڑے وغیرہ اور کافی لوگوں نے اس طرح کے باندھ ہوئے ہیں اور اس جھولی کے اندر چھوٹی چھوٹی بنائی گئے ہیں اس کے اندر پتھر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کوئی منت وغیرہ یہاں پہ لوگ مانتے ہیں ان کی پوری ہوتی ہیں انولی کی وجہ سے تو لوگ پھر آتے ہیں اور اپنی منتے کو پورا کرتے ہیں بڑے شوق سے زوق سے اور جھمبر ادھر ڈالتے ہیں تو یہ ایک رسم رواج جھو بہت پرانی آ رہی ہے بڑی مدوسوں سے ناظرین آ رہی ہے تو ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پدھراد کا ایک گاؤں ہے جو کہ پہاڑی سلسلہ ہے ادھر ادھر ٹوٹل ہی آپ کو نظر آ رہی ہوں گے کہ پہاڑ ہیں اس کے درمیان میں بیچ میں جو ہے اس ایک گاؤں اور پدھراد گاؤں ہے جو کہ ایک بہت صورت اور ایک پدھراد گاؤں بہت پرانا گاؤں ہے اس کی اگر ہسٹری چیک کی جائے تو یہ کافی سال جو ہے نا پرانا ہے تو ناظرین اسی طرح آگے کو ہم دکھاتے ہیں کہ اس کا اندر کا نظارہ آپ کو کرواتے چلیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ولی کے ڈیرے کا اندر کا نظارہ ہے ناظرین تو اس وقت تالہ لگا ہوا ہے کہ اندر ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس وقت ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ ہو چکا ہے جس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ تالہ لگا ہوا ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے نا جمعرات یا جمعہ اس سسٹم کے حساب سے جو ہے نا ہوتا ہے کہ اکثر وار بنے ہوتے ہیں اندر بار کے جو اس سائم کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بند کیا گیا ہو تو ناظرین اس وقت ہم روڈ پہ دوبارہ واپس آ چکے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے نا سفر جو ہے نا نشہر آوادی حسون کی طرح رماد ہم کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ہماری پہلے کی طرح آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہوگی کہ ضرور ہمارے چینل کو رائک سابسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگر بان اپنا خیار رکھنا ناظرین دعاوں میں یاد رکھنا